اور اسی مجین کے علاقے کا ایک پیغمبر ہے جس کا نام ہے حضرت حنزلہ بن صفوان علیہ السلام قرآن میں اس کا ذکر ہے اصحاب الرس کے الفاظ سے الرس عربی میں بندے کوئے کو کہتے ہیں پیغمبر نے تبلیغ کی شہر کے سردار نے کہا کہ حنزلہ تو ہمارے علاقے میں پیدا ہوا ہے ہمیں کہتا ہے کہ ہم بودوں کو چھوڑ دیں ان کی پرستش چھوڑ دیں نہیں ہو سکتا پیغمبر باز نہ آئے تو انہوں نے نبی کو اٹھا کر ایک بندے کوئے میں پھینک دیا ایک پتھر کوئے کے اوپر رکھ دیا دو سو سال تبلیغ کرنے والے پیغمبر کا کلیمہ ایک معاشی مزارہ غلام کے علاوہ کسی نے نہیں پڑا تھا مشکہ بھرنے والا آدمی چھوڑ دیوں کا غلام اس حضرت حنزلہ بن صفوان علیہ السلام پیغمبر کا ایک امتی تھا تین دن کے بعد اس امتی کو پتا چلا معلوم ہوا کہ میرے پیغمبر کو سردار شہر نے کوئے میں بند کر دیا وہ روتا ہوا اس کوئے کی منیر پر آیا آدھی رات کا وقت ہے کوئے کی منیر پر یہ امتی رو رہا ہے اور ایک سوراخ اس پتھر میں ہے اور اس سوراخ میں مہ ڈال کر یہ ہم ذرا پیغمبر سے کہتا ہے کہ یا نبی میرے لیے کیا حکم ہے نبی کوئے میں ہے میں قربان جاؤں اس پیغمبر کی عظمت پر کوئے میں پڑے ہوئے اس حضرت حنزلہ بن صفوان نے کہا فرمایا اے میرے امتی میرے تیرے جیسا عالمی ہوتا کہتا کہ اپنے برادرے کے لوگوں کو جمع کر کے لا اس پتھر کو ہٹا میرے جان اس طرح بچی گی لیکن میں قربان جاؤں اس عظمت کے پیغمبر پر کہ اس نے کوئے کے اندر سے کہا کہ اے میرے امتی لا الہ الا اللہ کو کبھی نہ چھوڑنا کہہ نے لگا کہ اللہ کے نبی وہ تو میں نہیں چھوڑتا لیکن کچھ ہے بتایا جائے کہ میں تیری کی عمل کر سکتا ہوں تو نبی نے کہا کہ جس مالک کے لئے میں کوئے میں آیا ہوں وہ میری پوزیشن سے واقف ہے کجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو چلے جو اور لا الہ الا اللہ کو مت چھوڑنا وہ ماشکی روتا ہوا چلا گیا سات دن کے بعد قوم کے سردار نے کہا کہ آخر اپنے برادری کا ہے آخر یہ اپنے آزمی ہے چلو اب تو بدل گیا ہوگا یا خدا نہ خواستہ فوت ہو گیا ہوگا پتھر ہٹانے کے لئے ساری بستی کے لوگ آئے جب پتھر ہٹایا پیغمبر کوئے میں خدا کی تسبیر کر رہا ہے قوم کے سردار نے کہا کہ حنزلہ بتا تو ہمیں بتوں سے سجدے سے روکتا تھا تو ہمیں کہتا تھا کہ اللہ کے سیوہ کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روہ نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں کوئی حاجت روہ نہیں کوئی نفع دینے والا نہیں اے حنزلہ بتا ہم نے نفع دیا یا نہیں نقصان ہم نے تجھے دیا کہ نہیں حضرت حنزلہ علیہ السلام نے کہا کہ میں آج بھی اس بات پر قائم ہو فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفرحون اے میرے قوم کے سردار لا الہ الا اللہ بڑو کامیاب ہو جاؤ گے قوم کے سردار نے کہا کہ ہنزلہ اس طرح بات نہیں آئے گا حکم دیا گیا کہ اس کو کوئی میں رہنے دو اور قوم کو حکم دیا کہ اس کوئی میں مٹی ڈالنے شروع کر دو اب اس کو زندہ دفن کر دیا جائے تاکہ کوئی آدمی ہمیں آسمان دعوت پیش نہ کریں اس نے بار بار کہا کہ اے حنزلہ تو ہمارا رشتہ دار ہے تو ہماری برادری کا ہے تو ہمارے علاقے کا ہے لا الہ الا اللہ میں نرم کر لے کوئی تیرا ساتھی نہیں کوئی تیرا حامی نہیں کوئی تیرا معاون نہیں میری بات مان لے لیکن نبی یہی کہتا رہا قولو لا الہ الا اللہ تو فلحون اس کے بعد اس کوئی پر مٹی ڈالنہ شروع کر دی گئی جن مٹی پیغمبر کے کندوں تک آگئی صرف نبی کا سر باقی باہر رہ گیا قربان جن اس پیغمبر کی عظمت پر اس کے کردار پر اس سردار نے کہا کہ اے پیغمبر اب بتا کہ تیری کیا رہی ہے پیغمبر نے فرمایا میرے جسم کا اب مٹی سے صرف سر باقی ہے یاد رکھ یہ سر بھی مٹی میں ٹوک جائے تب بھی خدا کی خدای کا پرچھن سر نگول نہیں ہو سکتا بالآخر نبی کوئی میں دفن ہو گیا اور مٹی ڈال دی ہوا بند کر دیا گیا نبی کو زندہ دفن کر دیا اور قوم کا سردار اس کوئی پر کھڑے ہو کر جانے لگا تو اللہ تعالیٰ کے گزم کو جوشنا گیا اور اللہ تعالیٰ نے وہی عذاب قوم پر بھیجا کہ جو حضرت لوگ علیہ السلام کے قوم پر بھیجا تھا قرآن کہتا ہے جَعَلْنَا عَلِيْهَا سَافِ لَهَا وَأَمْفَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارُتَمْ مِنْ سِجِّرِ اللہ نے فرمایا اے جبعیل علیہ السلام جا اس زمین کی حصے کو میں برداشت نہیں کرتا جا اس زمین کی حصے کو آسمانوں پر لے جا کر اس کو اُلٹ دے تاکہ نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر بارا حصہ نیچے ہو جائے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ جس طرح میرا نام لے گا مٹی میں ڈوب گیا اور اس کے دشمنوں کو میں نے کیسے ختم کیا میرے دوستوں اور بزرگوں پیغمبر دو ہے ایک یہ پیغمبر جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں تاقب بھی اس کے قدموں کے نیچے حکومت بھی اس کے قدموں کے نیچے سارے پنگلکت جس کے قدموں کے نیچے سارے سلطنت جس کے قدموں کے نیچے جس کو خدا نے بہت نوازا لیکن آج تو مجھے بتا کہ ایک پیغمبر جس نے تخت بلا لیا پرندے جس کے قدموں کے نیچے اور یہ بھی تو پیغمبر ہے کہ وہ بھی ایک پیغمبر ہے کہ جو گوئے میں دخن ہو گیا لیکن وہ اپنے قوم کو مسلمان نہ بنا سکے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو چاہا سو ہوا خدا نے سلیمان علیہ السلام کو طاقت دے کر آزمایا اور حمزر علیہ السلام کو غربت دے کر آزمایا ایک کو حکومت دے کر آزمایا ایک کو آرے کے نیچے چیر کر آزمایا ایک کو آگ میں پھینک کر آزمایا اور ایک کو کوئے میں دخن کر کے آزمایا جو کچھ خدا کرتا ہے وہی ہوتا ہے اس کی علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا جو کچھ نہیں ہو سکتا